بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آتا ہے جو سی ایچ اف ہوتا ہے یعنی کنجسٹف ہارٹ فیلیر اس کی کمپلیکیشن میں کارڈی کیس ثمہ ہوتا ہے بسیکلی یہ ہوتا یوں ہے کہ جب کسی کو سی ایچ اف ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے اس کا پہلے دل کا جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ فیل ہونا شروع ہوگا دل کی جو لیفٹ سائیڈ فیل ہونا شروع جاتی ہے تو اس کی انیشل سٹیڈ میں جو علامتیں ہوں گی وہ کبھی بھی اس کے ہاتھوں پاؤں پہ سوجن کو انڈیکیڈ نہیں کریں گی کبھی بھی اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سوجیں گے نہیں بلکہ انیشل سٹیڈ پہ جو ہے اس کے لنگز میں فلیوڈ اور بلڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے انتجا میں اس کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے اور جب اس کی رائٹ سائیڈ بھی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لنگز آلموسٹ کلیر ہو جاتے ہیں پھر بلڈ کا فلو جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کی جانب چلایا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے سوجن ہو جاتی ہے اور ڈیما ہو جاتا ہے ایسے جو ہے وہ کارڈیک ایسٹما اور سی ایچ ایف آپس میں جو ہے کونیکٹ ہوتی ہیں بات کر لیتے ہیں کارڈیک ایسٹما کی سیمٹمز کی تو اس کی سیمٹمز وہیں ہوں گے جو کہ ایک دماغ کی پیشنٹ کی ہوتی ہیں لائک پیشنٹ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کا سانس پھولتا ہے چیسٹ پین ہو سکتی ہے چیسٹ کنجیشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کو کھانسی آتی ہے ہرکی پھرکی بار بار یہ جو ہے اس کی کچھ سیمٹمز ہوتی ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے لیے کون سے جو ہے وہ لبارٹی ٹیسٹ کروائی جاتے ہیں تو جو لبارٹی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس کے لئے اس میں پیشنٹ کی فرس اپال تو ای سی جی کروائے جاتے ہیں ای سی جی میں جو ہے دل کی ریدم کو چیک کر لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سی بی سی کے ٹیسٹ کروائے جاتا ہے بلڈ جو ہے یورین آٹوژن کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ کولیسٹرول کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں سیرم الیکٹرولیٹس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اور لاسٹ پر جو ہے وہ ٹوڈی ایکو کارڈیو گرام ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ سارے اگر آپ کروائے لئے تو آپ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ڈائیگنوز کر سکیں گے کہ اس کو کارڈیو کا سماحہ ہے یا پھر سی ایچ ایف ہے یا پھر نہیں یہ تھی اس کی جو ہے ڈائیگنوزٹک بات کر لیتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی تو اس کی جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ بہتر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہارٹ کا ڈوکٹر ہے وہیں میڈیسن ریکمینٹ کریں یا پھر کوئی پرفیسر ہے میڈیسن میں وہیں اس کی میڈیسن ریکمینٹ کریں جو یوزیلی میڈیسن ریکمینٹ کی جاتے ہیں جنرلی بتا رہا ہوں وہ میڈیسن میں آپ کو بتانے والا ہوں کبھی بھی آپ نے اس کو سیلو میڈیکیشن کی طور پر یوز نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے کلیسن پہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے جو یوزیلی میڈیسن دی جاتی ہے اس میں ٹیبلٹ لیسوریٹ دی جاتی ہے اوڈی میں ایک گلی صبح اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیبلٹ دائیٹ جیکشن دی جاتی ہے ایک گلی صبح اور ایک گلی شام کو ٹیبلٹ بم بیک دی جاتی ہے تاکہ برونکوڑ ڈائیلیٹڈ کا کام کرے گلیت زانہ اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیبلٹ مونس پوٹی ایم دی جاتی ہے گلیب زانہ تاکہ وہ نائٹریٹ بھی دی جاتے ہیں یہ نائٹریٹ کی طور پر کام کرے گی تاکہ جو ہے اس کو انجائنہ کو کور کیا رہا سکے تو یہ تھا ایک چھوٹا سی ٹیٹوریل کارڈی کے سماغ امید آپ کو ہماری اوڈی پسند آئی ہوگی اگر ہماری اوڈی پسند آئی تو پلیز اس لائکو شیئر کی دیگا ہمارے چینل نائم ہیلتھ کے کو سبسکرائب کر دیں اور کسی بھی سوال یہیں کوری کی صورت میں رات کو نوبر جگبات ہم سے ویٹسپ پر اب تک یہ لئے اب جائے دیدی اپنے دوست نایم حمد کو ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اپنا حیار رکھیے گا